winter is coming 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 welcome back to the channel دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا روہ درسنی چینل میں آپ ہی کی چینل کے اندر اور آپ کے سامنے چل رہے ہیں لیل ات داک کی نظارے اور یہ ہماری لیل ات داک کی سریز کا انتم دور چل رہا ہے جہاں منالی کی طرف رکھ کر چکے ہیں اور آج ہم اپنا ایک مہتپون پاس تلنگلا پاس کی طرف چڑھائی چڑھ رہے ہیں اور آج آپ کو تلنگلا پاس ایک feeling ہے ایک جذبہ ہے اور ایک جو memory create کرتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی وہ feeling دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ پاس آتا ہے جو سندر نظارے آتے ہیں جو سندر natural beauty آتی ہے تو ہم کو کیسا feel ہوتا ہے how we actually feel it دوستو تو میں آپ کو زیادہ time نہ آپ سے لیتے ہوئے اس چھوٹی سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو وہ شن دکھانا چاہتا ہوں how we feel it when this kind of situation occurred ہماری فیملی میں کیسا جوش تھا دے ہو واہ 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 کیا بنایا ہے بھگوان نے جے ہو بھولے گی واہ درچا دیکھو سامنے بھگوان بھولینات میں کیا رچنا رچ دی ہے ہم نے دیکھی ہی نہیں دیا ہی تک دیکھو سامنے دیکھو اپنے لیفت میں دیکھو کیا رچنا رچ یہ بھولینات میں اتنا سندر نظارے جو آنکھوں پہ بھی وشواس نہ ہو آپ کے سامنے ہیں تو دیفنیٹلی جب ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ تو سب سے پہلے کس کا نام یاد ہے اوپر والے کا ہی نام یاد آتا ہے کہ دھنیواد کرتے ہیں اور اس میں اوپر سے بی آروں نے اتنی سندر کارپیٹرٹ روڈ بنائی ایک دم سٹریٹ دکھ رہی ہے تو ایسا مزہ تو زیون میں بہت کم آتا ہے تلنگلا لکھانے لگ گیا تلنگلا 29 اب چرو ہوگی ہماری تھرڈ ورلڈ ہائیسٹ دوستو ان نظاروں کے بیچ میں کچھ پشو پکشی بھی کچھ الگی ٹائپ کے رہتے ہیں ایک الگ ٹائپ کا برڈ ہمیں ابھی دکھا ابھی دوبارہ آئے گا تو آپ کو دکھاؤں گا دوبارہ تو جن سندر نظاروں کے بیچ میں جن کو رہنے کا صوبہ کے پرابت ہوتا ہے وہ الگی پکشی ہوتے ہوں گے تو دوستو بہت ہی میسمرائجنگ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ان نظاروں پر چلتے ہوئے تو ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ دیکھئے ایک برڈ ابھی جو میں نے سائیڈ میں دیکھا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ رکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے یہ کتنا ہی سہی اٹھتا ہے چلتا ہے دیکھو 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 یہ دیکھو دیکھو جیسا برڈ کا بچہ ہے بھگوان نے کیا رچنا رچی ہے اور انیس کلومیٹر دور رہ گیا ہے یہاں سے اور کافی ساری وارٹر کراسنگز ہیں لے منالی ہائیوے پہ جو پہلے دیکھنے کو ملتی تھی اب وہ سب کورٹ کر دی گئی ہیں بی ایرو سے ایک دم مکھن روڈ بنا دیا گیا ہے مکھن 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 آپ کے سامنے ہی ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ڈرائیو کر کے ہی آپ بہت ہی آپ کو فیلنگ مل رہی ہوگی جو میں آپ کو ٹرانسفر کرنا جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کون کون سی پہلے وارٹر کراسنگ سے جو آپ کورٹ کر دی گئی ہیں یہ چاہتا ہوں ابھی کون سی پہلے وارٹر کارسنگ پہلے وارٹر کراسنگ تھی یہ چاہتا ہوں ابھی کون سی پہلے وارٹر کراسنگ تھی جو بند کر دی گئی ہیں جو بھی پاسس ہوتے ہیں دوستوں ان پاسس سے نیچے ہماری سپورٹ پر ملٹری رہتی ہے ملٹری کیمپس ہے آگے ہم لوگ چل رہے ہیں سیدھا سٹریٹ اور روڈز اور نظارے اور سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو کچھ اور کیا ہی کہوں اب سمجھی چکے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو جب ہم ہائی پاسس پر جب چاہ رہے ہوتے ہیں تو پیشن اور نظارے تو نوٹسیبل ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں آپ اپنی ہیلتھ کے لیے ڈی ہیڈریشن کا نہ ہو اس کے لیے آپ او آر ایس ضرور پیتے رہیں اور اپنی جو باڈی کی مطلب ہیٹ ہے مطلب جیسے کہ اب ہم یہاں پہ ہیں تو پندہ ڈگری ٹیمپرچر دکھا رہا ہے پر ہم جیسی وہاں پہ پہ پہنچیں گے تو چار پانچ ڈگری کے آس پاس ہونے والا ہے تو جیکٹس وگرہ اسی ایک آرڈنگلی اپنی باڈی کو پہن لیں اگر آپ گاڑی سے باہر نکلیں گے اور اگر 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 ایک دم سے تھنڈ آپ کو ہیٹ کرے گی تو ہو سکتا ہے وہیں پہ ہائی پاسس پہ ایم ایس کی وجہ سے وامٹ جیسا سمٹم بن جائے اور جب بن جاتا ہے تو پھر وہ وامٹ ہو کے ہی رہتی ہے نیچے تک تو اپنے آپ کو سیف گارڈ اس کی شروع مطلب تیاری میں ہی سرکشہ ہے پھر کوشن اس بیٹر دین کیا ہوتی ہے دیکھئے بھائی اسی پہ چل رہے ہیں سکوٹی پہ ہی تو یہ لڈاک تک کا جو سفر ہے منالی سے بہت ہی سندر بہت ہی میسمرائجنگ ہے اس میں چار پاسس آتے ہیں جو اس میں پہلا پاس سلنگلا پاس ہے اس کے بعد نکیلا فوٹول نکیلا اور ایک اور پاس جو اس کے ساتھ میں پڑتا ہے پھر بارالاچہ پاس آئے گا جو ہم آپ کو اس جرنی کے اندر دکھانے والے ہیں تو دوستو جو دو باتیں میں نے سب سے آپ کو امپورٹنٹ بتائی اس کے بعد تھرڈ امپورٹنٹ سب سے بات جو آپ کو بتانا ہوں میں یہاں پہ وہ خاص کر رہی بات ہے کہ جب آپ ہائی پاسس کی طرف جا رہے ہیں تو امیجیٹلی آپ کی باڈی جو ہے ہائیٹ اٹینڈ کر دی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کی جو مطلب کھانا ہے نا ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ایمٹی سٹمک ہو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ پہاڑ پہ ہیں تو اوپر ٹاپ پہ جا کے چائے اور میگی کھائیں گے وہیں بریک فاسٹ کریں گے ایسی سچی میں بھی کئی بار پرولم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہوساتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہم تو کئی لوگ بولتے ہیں ہم تو اوپر تک چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہمیں تو سب کی باڈی ٹو باڈی ہے میں ایک ہیومن ٹنڈنسی میں ایک نورمل ٹنڈنسی کے ساب سے آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں باقی نظاروں کے ساتھ ساتھ جیسی ہائی پاسس پہ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو پاس ہے یہ ون اف دو بیس پاس ہے جس میں سندر اتنا سندر بیاروں نے روڈ بنایا ہے اتنا میسمرائجنگ نظاروں کے ساتھ روڈ سندر اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نیا بنا ہے اور سیکنڈ سب سے امپارڈنٹ بات کہ ہم ہائٹ پہ گین کرتے ہیں تو روڈ مجھے ابھی تک کہیں اتنا اچھا ملا نہیں تھا نومالی سترہ چھاڑہ ہجار پہ فوٹ پہ اتنا اچھا روڈ ملنا اتنا چھوڑا روڈ ملنا بڑا وہ ہوتا ہے خادنگلہ کا روڈ ونوے ٹائپ کیا ہے مطلب وہ ایک ویکل ہی پاس ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم نے کئی جگہ بھی ٹرکوں کو اوورٹیک کیا اور ٹرک ٹو ٹرک کو اوورٹیک کر رہے ہیں مطلب کافی سپیڈ میں ٹرک چل رہے ہیں یہاں پہ جو میں نے نوٹس کیا اور نظاریں بہت میسمرائجنگ ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ندی کا جو پانی ہے جو ابھی کافی سوک چکی ہے اور ادھر ایک دم شیڈو بن چکی ہے مطلب ابھی سن جو ہے میرے اس طرف چاہ چکا ہے ادھر وائز سن جو ہے پہاڑوں میں یہاں پہ لڑڈاک میں کافی شٹرونگ ہوتا ہے تو چلیے دوستو ان نظاروں کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تنگلنگلہ پاس کی سندر بیوٹی مطلب ابھی سندر بیوٹی مطلب ابھی سن جگہوں پہ تو ہم نظاروں کو کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں سون مک جیسی ویلی اور اس کی ویلی مطلب بڑا سندر لگتا ہے ٹرک دیکھیں کتنا مطلب سپیڈ میں لوگ چلا پا رہے ہیں اتنی چوڑی روڈ بنائی ہے بیلیارو نے سترہ اٹھارہ جار فٹ پہ ہیٹس آف ٹو بی آرو ریلی گریٹ ورک مطلب بڑا سندر بیوٹی پرانید ابھی سندر بڑا یا زندر بڑا سندر بڑا سندر بڑا یا während� Wrestling موسیقی 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 دوستو اپتال انگلا کی چوٹیوں کو ہم بہت ہی جلدی تچ کرنے والے ہیں اور ان کو اپنا نمن کرنے والے ہیں اور بہت ہی جلدی ہم پہنچنے والے ہیں موسیقی 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 لچنلا آئے گا پھر بارہ لچنلا آئے گا تلنگلا پاس کے بعد لچنلا لچنلا ہے ہمارا سولہ ہجار پہ بارہ لچنلا ہے سولہ ہجار پہ پھر سدو تانگیت سدہ ہجار پہ you have reached تلنگلا پاس چندی گاڑ thank you thank you اب آپ کو ہوایہ سناتا ہوں یہاں پہ کسی ہوایہ چلتی دنگلا پاس پہ ملکل مووی جیسی فیلنگ نہیں آرہی ہے اس میں کوئی بھی فیلٹرریشن نہیں ہے پوری ویڈیو میں کچھ نہیں لگایا ہے آشا کرتا ہوں اگر اچھا لگو گا پلیس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے کا چینل کو تینکیو سو مچ فر واشنگ موسیقی